جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پیناتے ہیں جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے ماں کی پسند کا نہیں لیتا باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شایدی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال کرتا ہے یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پیناتے تھے ہم پین لیتے تھے جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں چاہے وہ نیلا ہو پیلا ہو کالا ہو سفید ہو جو سفید پسند ہے زندگی گذر گئی سفید شکر دے شلوار تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور نہ پسند کو دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں ایتھے ہی کرنی ہیں بس ہمارا فیصلہ ہے والدین سے کہتا ہوں اللہ کے باستے یہ اللہ نے شریعت میں حق رکھا ہے بچے بچے کو میں نے قبول کیا لڑکا کہتا ہے باپ تو نہیں کہتا ہے جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے ایک صحابی نے آیا کہ اس کی یا رسول اللہ میں نے وہ نیکہ کا پیغام دیا ہے تو آپ نے فرمایا تو انہیں وہ لڑکی کو دیکھا ہے کہا جی نہیں آپ نے کہا دیکھ لو تم نے زندگی گزارنی ہے دیکھ لو اتنی گنجائش رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں آپ اس میں بیٹھیں ایک اسے کو دیکھ لیں بات چیت کر لیں تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے تو ہمارے ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں فسے ہوئے تھے بس ہم نے راجبوتوں میں کرنا اور کہنی کرنا ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہنی کرنا ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہنی کرنا ہم یہ ہیں ہم اس کے علاوہ اور کہنی کرتے یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں بچیوں کے فون آتے ہیں ماں باپ زبردستی شادی کرنا میرا دل نہیں کرنا لیکن ہوں زبردستی کرنے تو اگر زبردستی کریں تو پھر مان جاؤ قربانی دے دو پھر بغاوت نہ کرو قربانی دے دو چونکہ ایک اس کے زد میں انتہا کی بات ہو رہی وہ ہے کوٹ میریج کہ بعضے بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں مان جاؤں مان جاؤں اور اللہ سے مانگو اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بہتری کی شکلیں بتائے گا اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں سارا ملک تو نہیں سن رہا ہے لیکن وہ سن رہے ہیں شادی بچے کا ماملا ہے بچی کو اللہ کے باستے پوشا دوشے بغیر کرنا زیادتی